اس سال کی 2024 کی سب سے زیادہ important اگر ویڈیو بولو نہ تو وہ یہ ویڈیو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا kindly پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن لازمی دبا دیجئے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے information میں اتنا اضافہ کرنے والی ہے جس information کے لیے آپ پچھلے چار سے پانچ سال کے لیے گھومتے پھر رہے تھے نا وزٹ ویزا والے ٹھیک ہے اوورسٹے والے ایپسکونڈنگ والے کہتے ہیں نا اپنے اوپر کوئی نہ کوئی جنتربازی کا کیس کروانے والے اور illegal documents کے ساتھ یہاں پہ رہنے والے یا کھلی ولی سب لوگ آج ہیں یہ ویڈیو لازمی آپ نے پوری دیکھنی ہے no ban no fine how we can apply اس سے پہلے میں بات کروں ایک خوشخبری اس کے اندر add کرنا چلوں کہ وہ لوگ جو born جو پیدا ہوئے ہیں جن کے بچے اور جن کے کوئی document نہیں ہے وہ بھی اس ministry کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں avail کر سکتے ہیں from first September یہ ایک add on information ایک good news تھی اب یہ ویڈیو start کروں پہلے میں بتاؤں یہ ویڈیو میں بلکل جو authorities نے بات کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ news کا reference دیتے ہوئے وہ بات کروں گا جو legal بات ہے جو news میں بھی آئی ہے جو authorities نے press conference کے اندر 28 اگست کو press conference ہوتی ہے ابو دبی کے اندر federal authority of identity citizenship port and custom securities کی جسے icp بھی بولا جاتا ہے ان کی جانب سے اور اس procedure کو کیسے یہ ministry کو perform کیا جائے گا پوری one by one explanation دی جاتی ہے اب میری ایک بات سنیے گا adjust visa یا تو اپنے visa کو adjust کریں یا اپنا نیا visa لگائیں یا country کو exit کر دیں چودہ دن کے اندر اب چودہ دن کے اندر کیسے ہوگا اب یہ procedure میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھانا ہے سب سے پہلے میں یہ start کروں ویڈیو آپ کو ایک چیز سمجھانی پڑے گی تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہے ناراض بات ہوئے گا لیکن ویڈیو کو لائک ابھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے پہلی سبتمبر سے امنیسٹی کا آغاد ہو رہا ہے دو مہینے تک چلے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دو مہینے بعد جائیں اور کہیں کہ بھئی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا سبتمبر کے وائلیشن لگا گیا جائیں ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کون اپلائے کر سکتا ہے who can benefit from this امنیسٹی سکیم چار لگا چار قسم کے لوگ ایک وہ ہیں جو ریزیڈنس وائلیٹر ہے ٹھیک ہے جن کو گریس پیریٹ دیا گیا تھا exit کرنے country انہوں نے گریس پیریٹ پہ exit نہیں کیا دوسرا ویزا وائلیٹر اب یہ کون ہے overstay ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے employer employee کے جگڑے کے بعد اپنے اوپر ایپسکونڈنگ لگا کے ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تیسرے میں directly ایپسکونڈنگ cases والے ہیں اب اس کے اندر تھوڑی سی clarity کرنے والی ہے یہ ایپسکونڈنگ وہ نہیں کہ آپ نے کوئی جنتربازی یہاں پہ کی ہے کوئی مرن مرائی کی ہے اس کے بعد ایپسکونڈنگ case لگا ہے یہ صرف administrative جو آپ کے work کا جب آپ کو exit دیا گیا تھا آپ exit نہیں کر رہے یا کوئی آپ کے employer employee کے جھڑکے جو کہتے ہیں جھڑپ کے اوپر جو آپ کے اوپر ایپسکونڈنگ cases لگے ہیں ان کو اس کے اندر include کیا گیا ہے foreign born in country جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جن کو within the four month register نہیں کرائے گا تو ان کے اوپر جو fine آئیں گے وہ سارے اس پہ clear کرائے جائیں گے اور new born کو بھی یہاں پہ legalized اور legal status دیا جائے گا یہاں تک بات سمجھ آئی اب ایک main چیز آتی ہے کون لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے پہلے تو اپنے آپ کو اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہ آپ ان میں تو نہیں آتے یہ بڑی important بات ہے بہت زیادہ important بات ہے why later ٹھیک ہے after first September اب بہتے ہیں کہتے ہیں بھئی ابھی fine چل رہا ہے first September کے بعد جائیں گے وہ اس scheme سے exclude including نہیں ہیں یہ پہلے والے ہیں first September سے پہلے پہلے کے cases ہیں وہ ان کے اندر include number two جو 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 لڑائی جگڑے آپ کے employer and apply کے بیچ میں چل رہے ہیں نا after first September والے اس میں include نہیں ہیں نہ visit visa والے نہ employer کے ساتھ جگڑا کر کے آنے والے number three deportation cases جن کے اوپر ہیں وہ اس میں نہیں include وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو جو والے ہیں تو وہ آگے جائے مت پوچھئے گا کہ بھئی ہم کیسے ہم ایسٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے یہ clear اب آپ کے mind میں اور چیز بتانی ہے ایک بات سمجھے گا جب آپ کو چودہ دن کا ٹائم دیا جائے گا جو میں بھی process بتانے والا ہوں اس کے اندر اندر آپ نے country کو exit کریا کرنا ہے اگر آپ نے exit نہیں کیا تو یہ جتنا میسٹی کا آپ کے اوپر مافی نامہ ہوا تھا یہ خارج کر دیا جائے گا number one point number two کے how to apply apply کیسے کرنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی جانا کدھر ہے کس کے پاس جانا ہے وہ والا بندہ بلا رہا ہے مجھے کوئی agent بلا رہا ہے مجھے کوئی typing center والا بنا رہا ہے simple 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 icp.gov.ae یہاں پہ دیکھا بھی دوں گا جائیے apply کرنے کے لیے وہاں پہ option available اب ہوگی اپنا register کیجئے اس کے بعد آپ کو کہیں نہیں جانا جب آپ register with your valid number کر لیں گے آپ کو sms you receive ہوگا اس sms کے اندر date time location ساری چیزیں mention ہوگی کہ service center میں آپ نے جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد اپنے biometric data دینا ہے اگر آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے 7 offer letter لے کے جائیے گا to change your visa to the new visa otherwise آپ کو ایک exit permit دے دیا جائے گا اور within the 14 days آپ کو country exit کر دینی ہے اور اگر 14 days کے اندر آپ country exit نہیں کریں گے تو بھئی میرے پھر چالو وہی پرانا والا وین اور اس کے بعد چختی سے زیادہ اضافہ ہوگا کیونکہ آپ نے قانون کی پاسداری نہیں کی یہ بات clear ہوگی تو icp.gov.ae بار بار میں repeat کرو اس کو پر جا کے register کیجئے اپنے آپ کو تاکہ آپ کو sms receive ہو کہ آپ نے کہاں پہ کس time پہ کدھر جانا ہے لیکن ڈو documents لازمی بات رکھیے گا ایک اپنا visa status اگر change کرنا ہے یہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں تو اپنا نیا visa وہ کہتے ہیں نا work permit کی details دے کے جائیے گا اب آجا تھا duration of exit permit یہ میں پہلے بار بار repeat کر چکا ہوں duration exit permit کی چودہ دن کی ہوگی ٹھیک ہے چودہ دن کے اندر آپ کو either exit the country اور legal status change to the new visa آپ کو کر لینا ہے یہ نہیں کہ سپتمبر فس سے آیا تو دو مہینے ہمارے پاس ہیں یہ دو مہینے آپ کے لیے نہیں ہیں یہ دو مہینے scheme بالوں کے لیے ہیں جو یہ working hours seven a.m. to eight p.m. اس کے اندر کام کریں گے اور جتنے زیادہ لوگ آئیں گے ان کو assist کر کے ان کو legalized process میں کیا جائے گا میں کچھ number یہاں پہ دکھا دوں گا ان numbers پہ contact کر کے آپ further details لے سکتے ہیں جو بھی میں نے یہاں پہ بات کیا as per the news as per the icp meeting twenty eight august کی جو ہوئی ہے اس کے مطلق یہ باتیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی جن لوگوں کے اوپر کوئی heavy cases ہیں check bounce کے case جنتربازی کے case چوری کا case سکاری کا case آپ لوگ بھائی scheme کے اندر نہیں آتے visit visa والے employment کے ساتھ لڑنے والے overstay والے ascording والے ان کے مطلق میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے news کا link میں description میں ڈالوں گا اس news کے link کو ذرا follow کر لی جوے گا as per the dat news and link آپ لوگوں نے یہاں پہ جا کے biometric دینے کے بعد either exit or either be a legalized in this country اور ایک چیز in the end آپ کو بتاتا چلوں there is no ban stamp اگر آپ اپنی country واپس جانا چاہ رہے ہیں آپ easily permit پہ کریں گے لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہ آپ کو بین لگا دیا جائے گا آپ جائیے آپ دوبارہ واپس ساتھ سکتے ہیں تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں جو یہ میٹری سے فائدہ کرتے ہیں اور کوئی بھی کوششن ہیں آپ کے مجھے کمنٹ کیجئے میں ان کے اوپر ویڈیو بناوں گا ان ڈیٹیل آپ کو سمجھاؤں گا thank you for watching اللہ حافظ